بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ ٹاور آف انوئی کو ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک ہم لوگ پریویس لیکچر جو ہے تب سے ڈسکس کر رہے تھے اور اسی کو جو ہے میں فردہ آگے جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ٹاور آف انوئی کے اندر تین ڈسکس ہوں تو ہم انہیں کس طرح سے جو ہے وہ انیشل ڈسکس سے لاس واری ڈسک کے اوپر موو کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے ڈسکس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ چار ہے تو ہم کس طرح سے یہ منیمم نمبر آف مووز جو ہیں وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان ڈسکس کو ہمارے جو انیشل ٹاور ہے اس سے انڈ والے ٹاور کے اوپر جو ہے وہ موو کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی یا پھر ٹاور اے سے ٹاور سی کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے موو کرواتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ جو میتھڈ استعمال کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس ریکرسیو کالز کا میتھڈ اس میں تین قسم کی جو ہیں وہ کالز ایکچول میں استعمال ہوں گی سب سے پہلی ہمارے پاس جو کال استعمال ہوگی وہ ہے جی ہمارے پاس ٹاور اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس این مائنس ون یہاں پر این جو کپیٹل ہے یہ نمبر آف ڈسکس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیگن جو ہے یہ ہمارے پاس انیشل ٹاور جو ہے اسے ریپریزنٹ کر رہا ہے انڈ جو انسا کہتے ہیں ہمارے پاس آخری والے ٹاور کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی ٹاور سی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور جو ہمارے پاس آگز ہے یہ ہمارے پاس درمیان والے ٹاور کو یعنی کہ ٹاور بی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس second ہمارے پاس recursive call ہوگی اس second recursive call کے اندر ہم directly جو ہے وہ move کر جائیں گے begin to end ٹھیک ہے جی یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ second recursive call کے اندر ہم directly move کریں گے begin to end اس کے بعد third جو ہمارے پاس recursive call ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے n-1 کریں گے اور جو ہمارے پاس number of desks ہیں وہاں پر n کی تعداد جو ہے انہیں n جو ہے اسے انہیں represent کر رہا ہے اگر ہمارے پاس number of desks جو ہے ان کی تعداد 3 ہوگی تو یہاں پر n کی value ہمارے پاس 3 ہوگی اور اگر ہمارے پاس number of desks جو ہے ان کی تعداد 4 ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس n کی value جو ہے وہ 4 ہوگی اور یہاں پر ہمارے پاس augs جونسہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس represent کر رہا ہے جی ہمارے پاس p کو begin جونسہ کہتے ہیں represent کر رہا ہے a کو اور end جو ہے ہمارے پاس represent کر رہا ہے c کو ٹھیک ہے جی یہ ہم اس طرح سے جونسہ کہتے ہیں انہیں استعمال کریں گے ان تین ریکرسیب کالز کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ وہ پندرہ مووز جونسے ہیں وہ کلکولیٹ کریں گے اور جو مووز ہیں وہ پندرہ ہی کیوں ہوں گی یا انہیں کس طرح سے کلکولیٹ کیا گیا ہے اس کے لیے یہ فارمولا جونسہ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے ٹو کی پاور این مائنس ون ٹھیک ہے یہاں پر این جونسہ کہتے ہیں نمبر آف ڈس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ ٹو کی پاور جب فور کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس سکسٹین آئے گا مائنس ون کر دیں گے تو ہمارے پاس منیموم نمبر آف مووز جونسے ہیں ان کی تعداد آ جائے گی کہ کتنی نمبر آف مووز جونسے ہیں وہ چاہیے ہوں گی اگر ڈس کے تعداد جو ہے ہمارے پاس فور ہوگی اسی طرح اگر ہمارے پاس ڈس کی تعداد جو ہے وہ تین ہوگی یعنی ٹو کی پاور تھری تو ہمارے پاس سانسر آئے گا ایٹ ایٹ وائنس ون یعنی ہمارے پاس نمبر آف مووز جو ہے ان کی تعداد ہمارے پاس سیون آ جائے گی اب جو ہے مووز کی کلکولیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں مووز کی کلکولیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جاؤں سکتے ہیں میں اسے تھوڑا سا منیمائز کر لیتا ہوں تاکہ یہ سٹرکچر جو انسہ کہتے ہیں اور یہ والے ریکرسیو کالز میں ایک ہی پیج کے اوپر آجیں تاکہ آپ لوگ کو سمعینے میں جو ہے وہ تھوڑی آسانی ہو جائے یہ ہے جی ہمارے پاس انیشل جاؤں سا کہتے ہیں فنکشن ٹاور یہاں پر ہمارے پاس جو پہلی ویلیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فور جو کہ ریپریزنٹ کرتی ہے نمبر آف ڈسک جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں ہم نے پوائنٹ اے سے جاؤں سا کہتے ہیں سی پہ مووز کروانا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اے جاؤں سا کہتے ہیں یہ بیگننگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی بیگننگ والے ٹاور کو بی جاؤں سا کہتے ہیں یہ آکزلری ٹاور کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور سی جاؤں سا کہتے ہیں ہمارے پاس اینڈ والے ٹاور کو ریپریزنٹ کر رہا ہے سب سے پہلے آپ ن legitimacy descent پٹ이죠 مزدی پیج کے اوپر ایک پھر آسانی سے پوری آ آجائیں گی اچھا چیز سب سے بہلے ہم یہاں سے سٹاٹ کریں گے ہم یہاں پر لکھ دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جس طرح یہ function تھا as it is ہونسا کہتے ہیں اس سے یہاں پر place کر دیا اب اس function کو میں نے آگے فردر تین recursive calls کے اندر divide کرنا ہے سب سے پہلی recursive call کہا tower n-1 begin and or ox ٹھیک ہے جی اب میں اسے divide کروں گا آگے پہلی recursive call کے اندر تو میں نے یہاں پر tower لکھ دیا n-1 کرنے سے میرے پاس یہاں پر 3 آ گیا begin میرے پاس کیا تھا begin میرے پاس تھا a میں نے as it is جو ہے یہاں پر a place کر دیا end میرے پاس کیا ہوتا ہے جی end میرے پاس ہوتا ہے جی c ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس جو last tower ہے اس کا نام c ہے میں نے یہاں پر c لکھ دیا اس کے بعد میں نے لکھ دیا یہاں پر جی augs یہاں پر میرے پاس recursive call کے اندر augs لکھا ہوا تھا تو یہاں پر auxiliary جو انسا کہتے ہیں اس کی value ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے موجود ہے جی b موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی recursive call ہے اس نے کس طرح سے calculation perform کی سب سے پہلے n-1 ہمارے پاس کیا آگیا ہے 3 اس کے بعد beginning tower جو انسا ہمارے پاس کیا ہے a ending tower ہمارے پاس کیا ہے c اس کے بعد ہمارے پاس جو انسا کہتے ہیں auxiliary جو انسا tower کیا ہے وہ ہمارے پاس b یہ ہمارے پاس first جو انسا کہتے ہیں calculation ہو گئی اس کے بعد second جو انسا کہتے ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں beginning to end جو انسا second recursive call ہے اس میں just آپ نے beginning to end چل جانا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں سے calculation start کی دی یہ ہمارے پاس beginning ہے یہ ہمارے پاس end ہے تو ہم just جو انسا کہتے ہیں یہاں پر move لکھ دیں گے a to c یعنی beginning to end ہم نے جو انسا کہتے ہیں یہاں پر point out کر کے لکھ دیا کھیک ہے جی آپ کے پاس beginning to end جو انسا کہتے ہیں calculate ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہاں پر n-1 لکھ دیا 3 آ گیا اس کے بعد ہم نے auxiliary لکھنی تھی auxiliary جو انسا کہتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اس والے last والے کے حصے سے جو انسا کہتے ہیں دیکھنا ہے جہاں سے آپ calculation perform کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے اب اس والے کے اندر جو انسا auxiliary کیا تھا ہمارے پاس b تو ہم b کو یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے beginning لکھنی ہے اس والے کے حصے کے مطابق یا اس والے function کے مطابق جو انسا beginning کیا تھا ہمارے پاس a تو ہم نے a کو یہاں پر place کر دیا اس کے بعد end ہم نے لکھنا ہے اس function کے مطابق end ہمارے پاس c تھا تو ہم نے c کو جو انسا کہتے ہیں یہاں پر place کر دیا اب یہ تین چیزیں جو انسا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ تین distributions جو ہیں وہ calculate ہو گئی ہیں ایک یہ ایک یہ اب اس میں سے جو انسا کہتے ہیں ایک move جونسا کہتے ہیں فیلحال جونسا کہتے ہیں calculate ہوئی ہے a to c ٹھیک ہے جی آپ نے a to c جونسا کہتے ہیں جب calculate کر لیا اس سے اب آگے آپ نے further جونسا کہتے ہیں divide نہیں کرنا جبکہ یہاں پر جہاں پر آپ کے پاس number of discs موجود ہیں ساتھ انہیں جونسا کہتے ہیں آپ نے further divide کرنا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اب ہمارے پاس جونسا کہتے ہیں اس والے function کے لئے ہمارے پاس جونسا کہتے ہیں جو پہلا tower ہے اس کا نام ہے a جو second tower ہے اس کا نام ہے c اور جو third tower ہے اس کا نام ہے ہمارے پاس b اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا tower ہے اس کا ہمارے پاس نام ہو گیا b جو ہمارے پاس second tower ہے اس کا نام ہو گیا ہمارے پاس a اور جو third tower ہے اس کا نام ہو گیا ہمارے پاس c یعنی جس طرح جس طرح آپ calculation perform کریں گے اس کے مطابق جو ہے towers کے name جائیں وہ یہاں پر change ہوتے جائیں گے اس calculation کے اندر اب ہم اسے جونسہ کہتے ہیں پھر دوبارہ سے ان تین functions کو جونسہ کہتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر implement کریں گے تو ہم سب سے پہلے پہلے والے کو implement کرتے ہیں n-1 ہم نے n-1 کیا ہمارے پاس 2 آ گیا اس کے بعد ہم نے beginning لکھنی تھی اس کے beginning کیا ہے ہمارے پاس a ہم نے as it is place کر دی اس کے بعد ہم نے end لکھنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا end جونسہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر b ہے تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا پھر آگے b لکھ دیا جی میں نے اس کے بعد میں نے auxiliary لکھنی تھی auxiliary جونسہ کہتے ہیں یہاں پر میرے پاس کیا ہے c c جونسہ کہتے ہیں یہاں پر auxiliary ہے تو میں c کو یہاں پر اٹھا کے آگے auxiliary والے حصے کے اندر جو ہے وہ لکھ دوں گا اب second جونسہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس calculation ہے اس میں کیا تھا ہم نے begin to end لکھنا تھا یہ ہمارے پاس beginning یہ ہمارے پاس end ہم a to b جونسہ کہتے ہیں ایک simple جونسہ move جو آپ یہاں پر لکھ دیں گے تھرڈ حصے کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر n-1 اور یہاں پر n-1 جونسہ کہتے ہیں جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس 3 میسے جونسہ کہتے ہیں n1 مائنس ہوگا تو ہمارے پاس 2 آ گیا اس کے بعد ہم نے auxiliary لکھنی تھی تو ہمارے پاس اس کے مطابق auxiliary جونسہ کہتے ہیں اس function کے مطابق auxiliary جو ہے وہ c بنتا ہے تو ہم c کو یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے beginning لکھنی تھی اس کے مطابق beginning ہمارے پاس a بنتی ہے ہم یہاں پر a لکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر end لکھنا تھا اس کے مطابق end ہمارے پاس جو ہے وہ b بنتا ہے تو ہم end جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے اسی طرح جونسہ کہتے ہیں آپ لوگ اس کی calculation جو ہے وہ بھی perform کریں گے آپ اس کی calculation کس طرح سے perform کریں گے اس فنکشن کے حساب سے جو انسا ہمارے پاس initial tower جو اس کا نام ہے بی جو ہمارے پاس auxiliary tower ہے اس کا نام ہے اے اور ہمارے پاس جو ending tower ہے اس کا نام ہے ہمارے پاس سی اب اس کے اوپر بھی سیم اسی procedure کے مطابق جو ہے ہم لوگ further implementation کریں گے ان تینوں recursive calls کی جیسے ہی ہم ان تینوں recursive calls کی implementation کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہ والی call execute ہوگی n-1 جس کے وجہ سے یہاں ہمارے پاس 2 آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس beginning جو انسا کہتے ہیں اس فنکشن کے مطابق b ہے تو ہم beginning کو یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس end جو انسا کہتے ہیں اس فنکشن کے مطابق c ہے تو ہم c کو یہاں پر لکھ دیں گے اور اس کے بعد auxiliary جو انسا کہتے ہیں ہمارے پاس a ہے تو ہم a کو یہاں پر لکھ دیں گے پھر ہم جو انسا کہتے ہیں second partition جو انسا کہتے ہیں begin to end implement کریں گے جب ہم begin to end implement کریں گے تو b to c جو انسا کہتے ہیں ہمارے پاس ایک move جو ہو جائے گئے اس کے بعد نیکسٹ ہو جائے گی ہمارے پاس 3 جانزہ کہتے ہیں پور Іسوین آجائے گا İşاں پر ا ہے کہتے ہیں وہ یہاں پر میں کچھ بےے گیا اور اس کے دوبارہ سے فردر جونسہ کہتے ہیں ان کی کالکولیشن جو ہے وہ پرفارم کریں گے اب ہم جب دوبارہ سے فردر جونسہ کہتے ہیں ان کی کالکولیشن پرفارم کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جی آ جائے گا سب سے پہلے ہم یہ والا جو ہے اس حصے کی کالکولیشن پرفارم کریں گے اب یہاں پر ہمارے پاس جو آگزلری ہے جونسہ ہمارے پاس جو بھی سوری بگننگ ہے وہ ہمارے پاس ای ہے جو ہمارے پاس Auxilitary ہے B ہے اور ہمارے پاس Ending جو ہوں سا کہتے ہیں وہ C ہے ہم اس کے حساب سے جو ہوں سا کہتے ہیں آگے تینوں جو ہوں سا یہ Function جو ہوں ساں ہے یا تینوں Recursive Calls ہیں اس کے اوپر Implement کریں گے اورCalculation Perform کریں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس جو ہوں سا کہتے ہیں ہمارے پاس Bike js ہمارے پاس runners B موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے پاس Bike Auxilary C اینڈنگ ہمارے پاس اے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر بگننگ اے آگزلیری بی اور انڈنگ جونسہ کہتے ہیں ہمارے پاس سی ہم ان چاروں کے اوپر باری باری جونسہ کہتے ہیں یہ فنکشن تینوں ریکرسیو کالز رہو وہ امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا حصہ جونسہ کہتے ہیں جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر اب ہمارے پاس جونسہ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسک سے تعداد جونسہ کرتے ہیں وہ ون ون آ رہی ہے ہوتے ہیں ج Pewsorry En1 جونسہ کےتے ہیں تو ہم اے ٹو بی چون سکتے ہیں ڈریکٹ ایک مو کا جواہی ہے یہاں پر لکھلیں گے یہ a to c جو ان سا کہتے ہیں پہلے سے ہمارے پاس calculated ہے اسی طرح یہاں پر ہم جب begin to end calculate کریں گے تو ہمارے پاس b to c جو ان سا کہتے ہیں ایک move calculate ہو جائے گی یہاں پر ہمارے پاس c to a move calculate ہوگی یہاں پر a to b move calculate ہوگی اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس b to c move calculate ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس c to a move جو ہے وہ calculate جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس a to b جو ہے وہ move calculate ہوگی اور پھر جو ہونسا کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر بی ٹو سی جو ہونسا کہتے ہیں موف جو وہ کلکولیٹ ہو جائے گی اب ان موفز کو جو ہم نے کلکولیٹ کی ہیں انہیں ایز اسی ترتیب کے ساتھ ان کی ترتیب جو ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں کرنی انسی ترتیب کے ساتھ جو ہونسا کہتے ہیں آپ نے موف ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ یعنی کہ اس طرح سے انہیں نمبرنگ کر لینی ہے یہ آپ کی پہلی موف ہوگی موف ون موف ٹو موف ٹری موف فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن این الیون ٹوالف تھرٹین فورٹین اور ففٹین یہ آپ کے پاس پندرہ موفز جو ہونسی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ جو ہون وہ کلکولیٹ ہو گئی ہیں یہ موفز ہی آپ نے ترتیب کے ساتھ یہاں پر ٹاپ کے اوپر جو ہونسا کہتے ہیں وہ لکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ٹاپ کے اوپر موفز کلکولیٹ کر لیں لکھ لیں اب ہم ان موفز کو جونسا کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ان موفز کی مدد سے ہم لوگ جو ہم نے کلکولیٹ کی ہیں کیا ہم انہیں منیمم نمبروں موفز کی مدد سے جونسا کہتے ہیں انہیں آگے جونسا کہتے ہیں موف کروا سکتے ہیں ڈسکس کو چار کی چار ڈسکس کو سب سے پہلی موف ہے جی ہمارے پاس اے ٹو بی ہم اے ٹو بی جونسا کہتے ہیں موف کروا دیتے ہیں اس کے بعد ہے جی اے ٹو سی اے ٹو سی ہوگی جی اس کے بعد نیکس تھرڈ موگ ہے جی بی ٹو سی بی ٹو سی ہم نے موگ کروا دی پھر ہمارے پاس موگ ہے جی اے ٹو بی اے ٹو بی ہم نے موگ کروا دی اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سی ٹو اے ہم نے سی ٹو اے جو ان سے کہتے ہیں موگ کروا دی اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سی ٹو بی ہم نے سی ٹو بی جو ہے وہ بھی موگ کروا دی پھر ہے جی ہمارے پاس A to B اب ہمارے پاس A to B موف کرواتی ہم نے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس A to C ہم نے A to C جون سا کہتا ہے موف کرواتی یہاں تک یہ موف جون سی ہیں وہ استعمال کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم B to C موف کروائیں گے B to C ہمارے پاس یہ B to C موف ہو گئی ہم B to A موف کروائیں گے B to A موف جو ہے وہ بھی ہو گئی ہمارے پاس پھر ہم C to A موف کروائیں گے C سے ہم نے A پہ موف کرواتی یہاں تک ہم موف کلکل یوز کر چکے ہیں اس کے بعد نیکسٹ موف ہے ہماری B to C ہم B to جون سا کہتا ہے C موف کرواتی اس کے بعد ہمارے پاس A to B ہمارے پاس ہے جی A to B ہو گئی اس کے بعد A to C یہ ہمارے پاس A to C ہو گئی اور لاسٹ ویلی موف ہے ہمارے پاس B to C یہ ہمارے پاس B to C ہو گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو موف کلکلیٹ کیئی تھی پندرہ ان پندرہ موف کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں نے مینیمم منامبر اف موف کے اندر جون سا کہتے ہیں یہ چار کی چار ڈسک جون سی ہیں وہ ہم نے ٹاور A سے ٹاور C تک جو ہیں وہ پہنچا دی ہیں اسی طرح جون سا کہتے ہیں آپ لوگ جون سا کہتے ہیں وہ پانچ ڈسک جون سی ہیں ان کی مدد سے جون سا کہتے ہیں وہ کیلکولیشن جون سا کہتے ہیں پہلے پرفارم کریں گے پہلے آپ اسے کیلکولیٹ کریں گے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جون سا کہتے ہیں آپ اس کی پکچر لے کے جون سا کہتے ہیں وہ مجھے سینڈ کریں گے جو بھی آپ نے کیلکولیشن پرفارم کی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے کیلکولیشن پرفارم کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ یہ موومنٹ جون سا کہتے ہیں یہ کروائیں گے کروا کہ اس کی سکرین چھوٹ جون سکتے ہیں وہ آپ لوگ مجھے لازمی طور پر جون سکتے ہیں سینڈ کریں گے نیکس لیکچر کے اندر